اسلام علیکم ویڈرز پاکستان کے فیماس حدکار اور سبور علی کے ہزبنڈ علی انساری کی برڈے تھی انہوں نے اپنی 36 برڈے فیملی کے ساتھ سیل بیرٹ کی اور سبور علی نے رات بارہ بجے ہی ان کے لیے ایک سرپرائز پلان کیاوا تھا جہاں پر انہوں نے علی انساری کو سرپرائز یا ان کو برڈے ویش کی جس پر علی وہ زیرہ خوش نظر آرہے تھا اس کے بعد نیکس پر انہوں نے پراپر تکیس ان کی برڈے کو سیل بیرٹ کیا ہی بإرداد بے ہای بإرداد故، ہے Aaz premises ہی بإرداد بے ہی بإرداد لائیں ہای بإرداد بے ہی بإرداد بے سبور ایلی نے سبور ایلی انساری کو بردے بیش کرتے ہوئے بہتی پیاری لائنس لکھی ان کے لئے انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاونٹ پر پوز شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ اگر مجھے دوبارہ جنگی جینے کا موقع ملے تو میں آپ کو بہت جل دھوم لوں گی سبور ایلی اور ایلی انساری پاکستان کے موسٹ رومانٹک کپل کہلائے جاتے ہیں اور ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کوالیوٹو ٹائم سپن کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے ان کو یہ لوگ پاکستان میں اور پاکستان کے باہر دوسری کنٹریز میں ہمیشہ گھومتے پھیرتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں اور ہمیشہ اپنی پیاری پیاری پیچرز اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر شیئر کرتے رہتے ہیں جن کو لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ان کے کپل سے ہمیشہ پوزیٹیو وائبز آتی ہیں اور ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز پر اکثر یہ لوگ اپنی لیو سٹوریز بھی شیئر کرتے رہتے ہیں جس میں انہوں نے بتایا کہ ہماری کوئی خاص لیو سٹوری نہیں ہے ہم لوگوں کی ارینج میریجی ہے علی انساری کی بہن مریم انساری جو کہ سبور علی اور سجل علی کی بیسٹ فرینڈ ہے مریم انساری علی کے لیے رشتہ تلاش کر رہی تھی انہوں نے اس حلسلے میں سبور کی بھی مدد لی کافی دفعہ انہوں نے سبور سے لڑکی دوننے کے لیے کہا اور سبور نے بھی کافی ساری لڑکیاں سیجیسٹ کی ان کے لیے پھر مریم انساری نے اسرار کیا کہ سبور تم ہی میری بھابی بنو اور سجل علی نے بھی اسرار کیا اس طرح ان دونوں نے مل کر ان کا رشتہ کروایا اس کے بعد ان دونوں کی آپس میں بہت اچھی انڈرسٹرننگ ہوگی اور یہ لوگ ایک سار نورڈن ایریاز بھی گھومنے پھننے گئے تاکہ ایک دوسرے کو سمجھ سکیں اس کپل کے شادی کو دو سال ہو چکے ان کی منگنے کو تین سال لیکن اب تک یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ماشاءاللہ بہت زیادہ خوش نظر آتی ہیں کبھی کوئی کانٹروورسی سامنے نہیں آئی ان دونوں کو لے کر اور علی انساری نے اپنے برڈے کی موقع پر انسٹراغرام پر ایک سٹوری شیئر کرتے ہوئے انہوں نے اپنی ایک وش کا اظہار کیا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ وہ اپنی برڈے پارٹی میں ایک ان گیسٹ کو انوائٹ کرنا چاہتے ہیں جن میں کہ کیارا ازوانی جانوک پور کٹرینا کیف اور اس کے علاوہ دو تین اور فیمس انڈیا نردہ کاروں کے نام لکھے ہوئے تھے تو سبور علی نے ان کے ریپلائی میں لکھا تھا کہ اب یہ وش تو پوری کرنا پڑے گی انہوں نے ان کی اس وش کو کس طرح سے پورا کیا اس ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے اپنی کچھ فرینڈز کو ان انڈیا نردہ کاروں کے ماسک پنائے اور ان کی پارٹی پر لے کر آ گئیں جس پہ علی ان ساری بہت زیادہ خوش نظر آ رہے تھے تو بھرز آپ لوگوں کو ان دونوں کا کپل کیسا لگتا ہے ان کی ویڈیوز کیسے لگتے ہیں کومن سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر یہ ویڈیو اچھی لگیتے ہیں سوڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا تینک یو